یہ کہانی ہے دنیا کے واحد ایسے بڑے شہر کی کہ جہاں تیل سستا اور پانی مہنگا ہے جہاں کے لوگ بہترین اور صاف ستھرے ماحول میں زندگی تو گزارتے ہیں مگر وہاں سبزے اور ہریالی کا نام و نشان تک نہیں ہے اس شہر میں ہر کوئی بہت امیر اور دولت مند ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کام کرنے والے مزدور بھی دوسرے شہروں سے بلائے جاتے ہیں یہاں سڑک پر سگرٹ پینے سے لے کر کسی کی بغیر اجازت فوٹو کھیچنا تک منہ ہے اگر کسی نے نماز کے ٹائم پر دکانے کھولیں یا ویلنٹائن ڈے پر پھول بھیجے تو سمجھ لیجئے اس کی وارٹ لگ چکی ہے آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں سعودیہ عرب کے خوبصورت شہر ریاض کی کہ جسے دنیا کا سب سے زیادہ پور سکون اور رہنے کے لیے بہترین شہر مانا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ سعودیہ عرب کا کون سا شہر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے مدینہ تلنبی مکہ مکرمہ یا ریاض اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ناظرین گرامی ریاض کو سعودیہ عرب کا دارالحکومت کہا جاتا ہے جو ثقافتی تاریخی اور معاشی لحاظ سے ایک شاندار میٹروپولیٹن سٹی ہے اس شہر کو دنیا کے سب سے بہترین شہروں میں بھی شامل کیا جاتا ہے جس کی وجہ یہاں کی دن دگنی رات چگنی ہونے والی ترقی ہے یہ شہر تاریخی روایات اور عرب طرز زندگی کا ایک ایسا شہکار ہے کہ آپ نے عربوں کی پانچ سو سے لے کر چودہ سو سال تک کی پرانے زندگی کے اثرات دیکھنے ہوں تو وہ آپ کو یہاں دیکھنے کے لیے آسانی سے مل جائیں گے سعودی عرب کے اس شہر میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے لاکھوں لوگ روزگار کمانے کے لیے آج بھی یہاں موجود ہیں یہ بات بھی سچ ہے کہ ریاض کی ترقی اور خوشحالی کو اس مقام تک پہنچانے میں دراصل سب سے بڑا ہاتھ انہی مزدوروں کا ہے ایک ہزار نو سو تیہتر سکوائر کلومیٹر پر پھیلے ریاض سٹی کی ٹوٹل عبادی اٹھتر لاکھ ستر ہزار سے بھی زیادہ ہے آپ اسے سعودی عرب کے تیرہ صوبوں میں سے ایک صوبہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے ارابین پینسولہ کا سب سے بڑا شہر بھی مانا جاتا ہے بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ریاض کا پرانا نام ہجرال یمامہ ہوا کرتا تھا سترہویں صدی تک ریاض جزیرہ الارب کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا جہاں ریت، تپتے توفانوں اور گرمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا سترہ سو تئیس کے دوران سعودی عرب میں سعود دینسٹی کی شروعات کی گئی جس کے بعد انیس سو بتیس میں اس شہر کو سعودی عرب کا کیپٹل بنا دیا جاتا ہے ایک زمانے میں غربت کا شکار رہنے والا سعودی عرب اگر آج امیر کہلاتا ہے تو اس کا سارا کریڈٹ اس کی زمین سے کھوجے گے تیل کو جاتا ہے انیس سو اٹیس میں پہلی بار فارس کی کھاڑی میں ایک بہت بڑا تیل بھندار دریافت کیا گیا تھا اس تبدیلی کے بعد پورے سعودی عرب میں تیل کے ایسے زخائر ملنا شروع ہوئے جس نے سعودی عرب کی تقدیر بدل کر رکھ دی انیس سو چھہتر آتے آتے سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا تیل ایکسپورٹر بن گیا تھا اس انقلاب کے ساتھ ہی ریاض کی غریبی اور لاچاری بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی یہاں پر سڑکوں پر لڑکا لڑکی کی غیر اخلاقی حرکتیں کرنا بھی سختی سے منع ہے یہاں کے قانون کے مطابق ہم جنس پرستی کو بہت بڑا جرم اور گناہ مانا جاتا ہے ریا سٹی کی سب سے اونچی بلڈنگ کا نام کنگڈم سنٹر ہے اکیانوے منزلہ اس عالی شانم امارت کی بلندی 302 میٹر سے بھی زیادہ ہے دوہزار دو میں جب اس بلڈنگ کو کھولا گیا تھا تو تب یہ سعودی عرب کی سب سے اونچی بلڈنگ تھی مگر سعودی عرب نے اس وقت سے اب تک اتنی اونچی اونچی بلڈنگ بنائی ہیں کہ اب یہ سعودی عرب کی پانچویں اونچی امارت ہے آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ سعودیہ کی یہ پانچویں اونچی ترین بلڈنگ چین کے شنگائی ورلڈ فنانشل سنٹر اول ٹائیوان کے 85 سکائی ٹاور کے بعد دنیا کی ایسی تیسری سب سے اونچی امارت ہے جس میں ایک بڑا سا چھید یعنی سراخ ہے اس شہر میں اٹھاروی صدی میں تعمیر کیا گیا ماسماک فوٹرس نامی کلا بھی موجود ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سیسارے کا سارا عظیم و شان کلا کچھی مٹی کے انٹوں اور گارے سے بنایا گیا تھا ریاض میں دنیا کے بڑے بڑے انٹرنیشنل ایگزیبیشنز کے لیے کئی سینٹرز قائم ہیں ریاض کا ملٹری میوزیم اور الوطن پارک بھی وہاں آنے والوں کو بہت پسند آتا ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا